اپنے نانا کے جانشین سرکار غوثِ آزم لوگ محبت کیوں کرتے ہیں سرکار کا نام جب سنتے ہیں تو دل بے قرار جو ہوتے ہیں اس میں قرار کیوں آتا ہے سرکار پرانے پیر کا نام آنکھوں کی تھندک کس لیے ہے سرکار پرانے پیر کا نام بلاؤں کو کیسے ٹالتا ہے سرکار پرانے پیر کا نام عاشقوں کا قبلہ کس لیے ہے اسی لیے ہے کہ حضور پرانے پیر غوثِ آدم دستگیر کا تعلق رسول اللہ کی خاندان سے ہے سرکار پرانے پیر کون ہے جن کے والد حسنی ہے والدہ حسینی ہے جن کے والد حسنی ہے والدہ حسینی ہے یہ حسنی اور حسینی فیضان کا جہاں پر ایک مرکز بنتا ہے جہاں پر حسنی اور حسینی فیضان آ کر مل جاتے ہیں اس ذات کو اس دربار کو غوثِ آزم کا دربار کہا جاتا ہے غوثِ آزم کا دربار کہا جاتا ہے اور سرکار پرانے پیر غوثِ آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر قربان جائے شہرہ اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی طرح تھا انداز اپنے نانا جان کی طرح تھا اور امت سے جو محبت ہے اسی کو حضرتِ کامل شتاری نقیبِ اسلام نے کیا خوب کہا کامل نبی کے بعد بروہ کو سمیٹنا حصہ ہے صرف پرانے پیر کا جس طرح نانا جان نے فرمایا کہ جتنے نیک ہے وہ اللہ کے ہے وہ اپنے عمل سے بخش جائیں گے اور جتنے گناہگار ہے وہ محمد الرسول اللہ کے ہے سرکار پرانے پیر نے فرمایا جتنے نیک ہے وہ اللہ کے ہے کوئی نمازی ہے کوئی حاجی ہے کوئی پریزگار ہے ان کے عمل اللہ کا فضل ان کو بخشا دے گا لیکن جو قطاکار ہے وہ کیسے بخشائیں گے بخش جائیں گے کہا کہ بروہ کے لیے گناہگاروں کے لیے عبدالقادر کا دامن کافی ہے عبدالقادر جیلانی کا دامن کافی ہے عبدالقادر کی شفاعت کافی ہے